ویڈیو کے اندر میں جو ویڈیو پر ریاکٹ کر رہا ہوں پاکستان نے ہیلپ بھیجی ہے ترکی کے لیے ترکی نے بہت بار ہیلپ کیا پاکستان کے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے موقعوں پر ابھی فلڈز آیا تھا پاکستان میں تور دیکھا تھا تو میں جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں پاکستان آرمی کنٹنجنٹس لیف فور ترکی آن سی او اے ایس ڈریکشن ہیلپ کے لیے بھیجا گیا ہے کیا کیا بھیجا ہے انہوں نے ہیلپ بھیجی ہے انڈیا سے بھی گئی ہے میں آپ کو انفارم کر دوں انڈیا سے بھی ہیلپ گئی ہے یہی ساری چیزیں آفیسرز آرمی جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے جو ڈاگز ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پر جو ضرورت ہے سٹیم کیونکہ ترکیہ اور سیریہ میں بہت تگڑا بہت کمپ آ چکا ہے ارتھکویک بہت زیادہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی بار بعد میں کریں گے لیس ڈی ویڈیو ناؤ تو آرمی چیف جنرل سید آسین منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکی روانہ کر دیئے گئے ہیں آسین منیر آہ پاک فوج کے دستے میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم شامل ہے ریسکیو ماہرین اس میں افرکتے تلاشی کے آلات بھی اس میں شامل بلکل جیو ساتھ نے آرمی ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اور ٹیکنیشنز کی ٹیم بھی جو ہے وہ اس سے شامل ہیں اور پاک فوج کی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپطال اسی حوالے سے استعمال کرے گی ہمارے روانہ کریں گے ڈاکز بھی ہیں اور باقی اس کے ساتھ ساتھ تلاشی کے آلات بھی اس میں لیخو رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے ہم جان لیتے ہیں بتائیے گا لیخ یہ ٹیم کب تک وہاں پر پہنچے گی اور مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس سے متعلق جی خاک ریسک پرنکو چیئرمنٹ جوئنٹ چیسو سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشات مجزہ اور تینوں مسلحہ افواد کے جو سربراہان ہیں اور اس کے علاوہ تینوں مسلحہ افواد کے جو اہلکار ہیں سب نے مشترکہ طور پر تازیت کی ہے اس افسوسناک زلزلے میں جو ہلاکتے ہوئی ہیں اور ساتھ ہی مکمل ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے دوسری جانب جیسے کبھی آپ نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی ہدایت پر پارک پورچ کے دو دستے روانہ کیے گئے ہیں جو گزشتہ شب رات دیر گئے روانہ ہوتے ہیں پارک زیادر کے خصوصی تیارے کے ذریعے اچھا رات میں ہو گئے ہیں جن میں ایک اربل ریسکیو انڈ سرچ ٹیم ہے اربل سرچ اور ریسکیو ٹیم کے پاس ریسکیو مہرین ہیں سٹیفنگ ڈاک ہیں تلاشی کے آلات ہیں جبکہ میٹیکل ٹیم کے پاس نرسنگ ڈاکٹرز اور ٹیکنیشن مجتمل ہیں ان میں اور تیس بسٹروں کا ایک موبائل حساسال بھی بھیجا گیا ہے خیمے بھی ہیں کمبل بھی ہیں اور دیگر امدازی سامان بھی ہیں یہ ٹیمیں وہاں پر جو ترکی کا شہر ہے اڈانہ وہاں پر اب سے کچھ دیر میں پہنچ جائیں گی اور امدازی کام فوری طور پر شروع کر دیں گی جو پاکستان میں تلکی کا سفارت خانہ ہے جو ترک حکومت ہے ان کے اینکاروں کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن ہے اور اس بات کو یہ کی نہیں بنایا جائے گا کہ جب تک ریسکیو سرچ آفریشن مکمل نہیں ہو جاتا اس پورے دلزرے کے پاس ریسکیو میں ساتھ ہی آئیس پیل کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ اتازم کا یادہ کیا گیا ہے کہ اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کی مسئلہ فواج ترک عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو ہر ممکن تعاول بھی فرام کرے گی چھونا بھی چاہیے پاکستان کی مسئلہ فاج ترکی کی ان کے ساتھ کھڑی ہے لائکو ریمان رمان رمائن نے ہمارے ساتھ موجود تھا اور بتا رہے تھے کہ جو تیم ابھی وہاں پر پہنچی ہے یہ تب تک وہاں پر موجود رہے گی جب تک وہاں پر ریسکیو کا تمام تر جو پروسس ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا نہ صرف یہ کہ ابھی جیسے دو جہاز وہاں پر روانہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے ضرورت پرتی رہی وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم اور دیگر جو ٹیکنیشنز ہیں ان کی ٹیمیں ٹرکی جاتی رہیں گی تاکہ مشکل کی اس کھڑی میں جہاں پر ابھی ایک بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر ریسکیو آپریشن ہونا ہے اس میں ان کو مدد مل سکے یہ ساری چیزیں تھی جو پاکستان نے بھیجی ہیں ہیلپ کے لیے اور یہ بہت بنتا بھی ہے یار آپ کی یہی چیزیں دکھاتی ہیں کہ اگر ایک مرک چل رہے تو صرف اکیلے اپنے بلبوتے پر تو نہیں چل سکتا ہیلپ ضروری ہے برے وقت سب کے اوپر آتے ہیں اچھا وقت بھی آتا ہے تو وہ چیزیں یاد رکھنا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے وہ مائنے رکھتا ہے انڈیا سے ہیلپ گئی ہے یہی انہی کچھ چیزوں کی پاکستان سے ہیلپ گئی ہے تو یہ ایک دکھاتا ہے کہ گلوبلی آپ کی کنیکشنز کتنے صحیح ہیں کتنے اچھے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے اور آپ کے لیے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں تو برے وقت میں یہی چیزیں جو ہیں یہ کنیکشنز کام آتے ہیں اور اس کے بنا چل بھی نہیں سکتا آپ کا حساب کتاب جو ہے وہ چل نہیں سکتا وہ کم آرت کو ایک کی بات کرنے تو بہت تیز میں نے اتنا سیون پوائنٹ ہیٹ کی جو وہ تھی سپیڈ تیزی اس سے زیادہ میں نے سنا نہیں آج تک میں نے نیپال میں سنا تھا شاید سیون پوائنٹ ٹو اور تھری تک آیا تھا وہاں پر سیون پوائنٹ ٹو کا آیا تھا کچھ سال پہلے تو وہاں زمین ہی پھڑ گئی تھی سب کچھ بگڑ گیا تھا وہاں پر تو آپ سوچیں کتنی بڑی بڑی بیلڈنگز ہم نے نیوز میں دیکھیں ابھی ترکی کی تو اتنی زیادہ بڑی بڑی بیلڈنگز جو ہیں ایسے ڈہ رہی تھی جیسے اس کو گرایا جا رہا ہے دھوہ دھوہ سارا تو بہت ساری بیلڈنگز ایسی گری ہیں اس کے اندر لوگ ہوں گے رہنے والی بیلڈنگز بھی گری ہیں جہاں پر لوگ رہ رہ رہے تھے تو کتنے سارے لوگ پانچ سار کے آس پاس ابھی تک کا میں نے سنا تھا کہ لوگوں کی جانے گئی ہیں کتنے لوگ دبے ہوئے ہوں گے کتنے لوگوں کو نکالنے کی پروسیس چل رہی ہوگی سینٹی میٹر ہوتا ہے یا انچز ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا جب وہ ناپتے ہیں اس کو اس پیڈ کو تیزی کو تو آپ سوچیں کہ اگر سیون کی اس پیڈ سے زمین ہلی ہے اور اپنی جگہ آگئی ہلی پھر اپنی جگہ آگئی دو بار آ چکھ چار بار ایک بار آیا اور دو گھنٹے کے اندر چار جٹ کے بھو کم کے اور آئے ترکی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی تو ایسے کر کر ہل کر آپ سوچیں کتنی بار ہلا ہوگا اور وہ جو اوچی اوچی بیلڈنگ ہیں جس کے گھر ہیں اس میں درارے آئی جائیں گے گری جائیں گے آپ سوچیں کتنی خطرناک چیز ہے اس سے اُبھرنا بہت وقت لگے گا اُبھرنے میں کیا کہتے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ دعای کر سکتے ہیں فلا لینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آئی ہوپ کی سب کو سہی رہے بائی بائی سائننگ آف